نظام الدین میں سترت بھوگل کی جویلری شروع میں بدماشوں نے بیتے دنوں پچھس کروڑ روپے کی چوری کی واردات کو انجام دیا تھا اس دوران بدماشوں نے کافی ماترہ میں گہنوں کو چھرا لیا تھا حالانکہ پولیس کے ہاتھ اب بڑی سفنستہ لگی ہے دلی پولیس نے اس ماملے میں چھتیس گھر سے دو لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے دونوں چوروں سے دلی پولیس دوارہ پوچھتاش کی جا رہی ہے بتا دے کہ چوروں کے پاس سے بولیس نے بھاری ماترہ میں جویلری کی ریکووری کی ہے وہیں حراست میں لے گئے دونوں آر اوپی بھیلائی کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں درگ میں ایک رات کو ریڈ کی کاروائی کی گئی تھی جس میں ایک چور لوکے سریواس کو پکڑا گیا بیسکلی اس کے خلاف ہم لوگ کے ساتھ آٹھ چوریوں کے ماملے بلاسپور میں الگ الگ تھانوں میں درستے کل اس کے ایک ساتھی کو پکڑا گیا تک کوردہ سے جس کے ساتھ 23 لاکھ کا سامان جویلری اور کیس ملا تھا جب اس کے بعد وہ وہی سے بھاگا تھا اور ہماری ٹیم جب وہاں پہنچی رائیپور اور درگ کی پولیس کے بھی ساتھ لے کے ہم لوگ پہنچے تھے اور وہاں جب اس کو پکڑا گیا لگ بگ ساڑھے بارہ لاکھ جو کیس ہے اس کے گھر سے ملا ہے اور چک کرنے کے بعد دلی میں ایک کافی بڑی چوری ہوئی تھی اس چوری کے بھی لگ بگ جو ساڑھے 18 کلو سونا ڈائیمنڈ جویلری بھی ملا ہے دلی پولیس بھی ٹیم بھی پہنچی ہوئی تھی ہم لوگوں نے کاروائی مل کے کی ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اور بھی کھلاسے ہو ابھی ہم لوگ چوروں کھلی کے یہاں آ رہے ہیں امید ہے کہ جس طرح سے انہوں نے چوریاں کی ہیں انٹر اسٹیٹ گینگ ہے کچھ اور لوگ سامل ہو سکتے ہیں کچھ اور چوریوں کے کھلاسے ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ریٹ کی کاروائی جو کی گئی تھی اس میں کافی سمیہ سے جیسا میں بتایا ہم لوگ کے ٹیم کام کر رہی تھی کل بھی ایک جو یہاں ریٹ ہوا تھا اس میں ہم لوگ نے پکڑا اس کے بعد سے یہ بھگ کے گیا تھا تو وہاں اس کو پکڑا دلی پولیس بھی کافی سمیہ سے چوری کے ماملے میں وہ لوگوں کو کھوج رہتے ہیں وہ بھی ٹیم پہنچی ہوئی تھی تو ایک اچھا سبھی ٹیموں کے لئے سپل یہ ابھیان مانا جائے گا اور اس میں اور چوریوں کو بھی کھول حاصل ہو سکتے ہیں اور دلی پولیس کے سہیت کاروائی ہے کچھ دنوں پور دلی میں 25 کرڑوں کی چوری ہوئی تھی جس کے پر دلی پولیس اس ماملے کو پردہ پاس کرنے میں لگی ہوئی تھی اس بچ چھتیزگر کی بلاسپور پولیس میں بھی کچھ ان کے چوری کے ماملوں کو پتہ ساتھ جی میں جھوٹی ہوئی تھی اور چونکہ جو رو پی ہے رو پی سکرتینگر دور کا رہنے والا ہے اور اس میں دور پولیس کو بھی کچھ انٹ ملیا ہوا تھا اس پر سے جو چھتیزگر کی دونوں دلوں کی پولیس اور دلی پولیس میں ملکل جوائنٹ آپریشن چلاتے ہوئے جو 25 کروڑ کی چوری ہوئی تھی دلی میں اس کو پورا مشروع کا مال مشروع کا برامت کر لیا ہے رو پی بھی گریبتار کر لیا گیا ہے اب اس میں چونکہ دلی پولیس اور بلاسپور پولیس دونوں جگہ ماملے پنجیبت ہیں جہاں چوری ہوئے تھے تو دونوں پولیس کا زارہ آگے کے ویدانی کاروائی کی جا رہی ہے رو پی ایک ہائی پروفائل ٹائپ کا چور تھا یہ چھوٹی چوریاں کرتا ہی نہیں تھا ابھی کچھ دنوں پورا آپ کے سنگیان میں بھی ہوگا کوردہ میں اس نے دو کروڑ کی چوری کی تھی اس پر بھی کوردہ پولیس نے اس کو پریک کیا ہوا تھا اور اس کے بعد سے دو پولیس بھی لگاتار اس پر نظر رہی ہوئی تھی کیونکہ بڑا چور تھا جب بھی ہمارے ہاں کوئی گھٹنا وڑنا کرتی تھی تو ہم اس کو تارگیٹ کیا کرتے تھے چونکہ آروپیس بیترگار رہنے والا ہے اور انیت نیوازرات اور دیش بھر گھوم گھوم کر چوری کیا کرتا ہے لیکن ہماری نظر اس پر لگاتار بنی ہوئی تھی جب یہ پچیس کروڑ کی چوری کی جانکاری ہم لوگوں لگی تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس پر نظر رکھنا شروع کیا پھر اس کے بعد دلے پولیس بھی لگاتار کوڑنیٹ کیا بھیرو ریپورٹ ٹیم ٹاپ سٹوری نیوز موسیقی